میں کوشش کروں گا کہ جتنا ٹائم ہمارے آنرابل سابق سپیکر صاحب نے لیا ہے اتنی دیر میں ان کی تقریباً سوالوں کے اور اٹھائے گئے اعتراضات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا کیونکہ انہوں نے اپنی تقریر کے ابتدا میں ہی میرے پارٹی کے چیئرمن اور میری پارٹی کو ایک سوال کی طرح تنقید کا نشانہ بنایا سر چادر اور چاندھیواری کی بھی بات بھی ہوئی جمہوریت کو بھی گنوایا گیا آغوا کی بات بھی کی گئی پھر لالچ کی بات بھی کی گئی اور پھر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ نان ادھر آنے والی قوتوں نے کیا آپ نے کچھ نہیں کیا سر ان تمام باتوں کے جواب دینے سے پہلے اس ایوان میں موجود مختلف جماعتیں ہیں جمعیت علماء اسلام سنیتات سو کال سنیتات کونسل اور جو پی ٹی آئی بھی ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور بھی جو پارٹیاں ہیں این پی بین پی سر سیاست میں ہمیشہ ایک راہ متین کی جاتی ہے اپنی سیاسی جدوجہد کی جمعیت علماء اسلام کی راہ متین ہے کہ ہمیں شریعت لانی ہے سمجھ میں آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کسی تعرف کی محتاج نہیں ہر عامر سے لڑے ہیں فانسیاں قتل دماغ کے سزائیں سارے ہمارے حصے میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں سب کو سمجھ میں آتا ہے جمہوری مکمل نظام انشاءاللہ لا کر رہیں گے سمجھ میں آتا ہے مسلم لیگ نون جو حقیقت ہے کہ وہ آئی جائی کی صورت میں بنی انٹی پیپلز پارٹی فورس کی صورت میں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے والف کیا اور ایک جمہوری جماعت بنی اور اس کی بھی سمجھ میں آیا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ٹریک پہ تھی ہمیں استعمال کیا گیا ایون متقاق قومی مومنٹ کی اختلاف سے مجھے بہت اختلاف ان کی سیاست سے ہو سکتا ہے لیکن ان کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ جی ان کو اپنے حقوق چاہیے لیکن کیا اس ایوان میں اور پورے پاکستان میں مجھے کوئی سمجھا سکتا ہے کہ یہ سوکال سنی اطاعت کونسل یا پی ٹی آئی کس مقصد کی سیاست کر رہی ہے تائین کیا ہے منزل کیا ہے ہر جماعت الیکشن میں حصہ لیتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ میری سیچیں زیادہ ہوئیں تو ہم حکومت بنائیں گے اور عوام کو یہ ریلیف پہنچائیں گے پندرہ سال کے ایک انڈو پاکستان خدا نہ خواستہ اس پروجیکٹ کے ذریعے جو کئی پیچھے جنرینوں کے ریٹائر جنرینوں کے نام آتے ہیں پاشا سے لے کر زہیر الاسلام تک ان کا جو پروجیکٹ تھا وہ پندرہ سال بعد اٹھارہ میں آرٹی ایس سسٹم کے ذریعے ہم پر نافذ کیا گیا اور چار سال اور چار سال مجھے آپ بتائیں ملک کا وہ وہ شعبہ جس میں ہم انتہائی زوال پذیر نہ ہوئے اور آج اگر آپ سیاست کر رہے ہیں تو اس بار بھی سنگل ڈیجیٹ میں آپ سب سے اکثریتی جماعت تھے آپ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ آگے پڑے آپ حکومت بنائیں آپ نے حکومت نہیں بنانی آپ نے حکومت نہیں بنانی اچھا دوسرا اگر کوئی حکومت بنائے تو آپ نے حکومت کو چلنے نہیں دینا کہ جی یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تو میرے بھائی اگر آپ نمبر زیادہ ہونے کے باوجود حکومت بنانا نہیں چاہتے دوسرے آپ سیٹ پہ جائیں کسی جماعت کو آپ حکومت کرنے نہیں دینا چاہتے تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک منٹ ایک منٹ پٹل صاحب وہ قورم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں شیر افضل صاحب کا مائد پر جنابی علی میں کورم کی نشان نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کورم کورے نہیں ہے تو اگر کام کیا جائے ٹھیک ہے ترشیب رکھیں اب دیکھیں میں اسی 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 روئے کی بات کر رہا تھا کہ یہ سیاست یہ سیاست سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ جھوٹ بولیں دڑلے سے جھوٹ بولیں دروگ گوئی کریں حقائق کو مس کریں اور جب آپ کے سامنے کوئی آئینہ دکھانے آئے تو کبھی قورم کے بہانے بھاگے ہیں تو کبھی فورم کے بہانے بھاگے ہیں تو کبھی کسی اور بہانے سے بھاگے ہیں بھاگنے کے لاؤں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا لیکن اللہ اندول اللہ ہمارے لوگوں نے بھی قورم پورا کر کے ان کو گریبان سے پکڑ کے یہاں بٹھایا ہے کہ بات سنو بات کیے تو جواب بھی لیتے جاؤں تو جناب نہ کسی کو بنانے دینی ہے نہ چلانی ہے نہ چلنے دینا ہے انفیکٹ یہ وہ چار سال ہیں جس میں پاکستان معاشی دیوائیاں ہوا خود ان کے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ سو فیصد کرز بڑا میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میں جاؤں تو پچاس سلاکھ گروہ کروہ نوکریوں سے لے کر جرمنی جاپان سارا بیان کر سکتا ہوں میں ساری وہ دیوانیات بیان کر سکتا ہوں جو اس ملک کے ساتھ مزاق ہوا لیکن میں پرسائز ہوں گا میں کہوں گا کہ سر جو غلط ہوا وہ کل بھی غلط تھا جو آج غلط اگر ہو رہا ہے تو وہ آج بھی غلط ہے آج سابق سپیکر صاحب بڑی تنقید کر رہے تھے حالانکہ وہ آخری تک بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ حقائق پر اور اچھی دلینوں پر مولانا صاحب راضی نہیں ہوں گے اور ان کا یہ پلان کامیاب ہوگا کہ آئین میں پارلیمنٹ کی سپر میسی نہ آ سکے اور یہ اس پلان میں شاید کامیاب ہوں گے لیکن میں خراج تحسین پر اس کرتا ہوں مولانا فضل رحمان صاحب کو ان کے ساتھیوں کو جو اقلی دلائل پر قائل ہوئے اور ان کا پلان ناکام ہو گیا تو ساری جنرل نوسیس کی ہے اب سر آتے ہیں چادر اور چار دیواری میں کہتا ہوں کہ یہ شکایت ضرور کریں لیکن پہلے ہمیشہ یہ بات کریں کہ ہمارے دور میں یہ غلط ہوا تھا آٹھ اس دور میں یہ غلط ہو رہا ہے یہ اپنے دور کی کسی بات کو کنڈیم نہیں کرتے اگر چادر اور چار دیواری کی بات تھی تو آپ بتاؤ کہ یہاں ہماری ایمین خواتین ڈاکٹر سوبیا سمیت چاہدہ رحمانی سمیت صرف نیپ کی ایک پیشی پہ اپنے پریزیڈنٹ کو ملنے گئی گیارہ خواتین کو اپنے سڑکوں پہ گسیٹا لاکب میں بہت گیارہ خواتین آپ کا کیا کر لیتی ایمین ایس پارلیمنٹرین ہم نے اس ہاؤس میں اتجاج کیا یہی یہی سپیکر جس کو بہت شرم آ رہی تھی ابھی آپ کی کرسی پر بیٹھا تھا اس وقت اس کو شرم نہیں آئی بلکل بھی نہیں آئی ایک سوڑی تھی شرم بھی نہیں آئی کیوں نہیں آئی آپ کو اس وقت چادر چار دیواری کا تصور نہیں تھا جب عید کی رات کو میری بہن کو آپ نے جیل سے اٹھا کر رات کو بارہ بجے اڈیالہ جیل میں بیجا چادر اور چار دیواری آپ کو یاد نہیں آئی آپ بولیں کہ ہم نے وہ غلط کیا تھا آج یہ غلط ہو رہا ہے اب یہ کہتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی اور لوگ کروا رہے ہیں یہ اور لوگوں کا concept لایا کون ہے میرے بھائی آپ کے حاضریاں پوری کون کرواتا تھا آپ کے بجٹ پاس کون کرواتا تھا ایک ایک ممبر سے لوکیشن کون مانگتا تھا کیا ہاؤس میں پہنچے ہو یا نہیں پہنچے ہو بولو وہ غلط تھا بولو وہ غلط تھا آج بھی غلط ہے اپنی غلطی پہلے مانو کون کہتا تھا کہ مار دوں گا توڑ دوں گا بند کر دوں گا آج جب وہ کہتا تھا کہ یہ کر دوں گا کسی اور نے کر دیا ہے تو پھر رونا کس چیز کا جنات کے گھر میں پتھر مت پھے کو ملے بھائی جنات کے گھر میں پتھر مت پھے کو بدروے نکلے گی تو باگنی کی بھی جگہ نہیں ملے گی آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پانچ آپ کہتے ہیں کہ پانچ میمبر ہمارے وہ خرید نہیں گئے اور ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئی اور جب پندرہ میمبر سینٹ کے سادق سنجرانی کو ووڈ دے کر چلے گئے تو ان کے تو ضمیر کا فیصلہ تھا آپ ان کو دیکھو اب یہ بات بنتی ہے اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ان پندرہ سینٹرز کا ضمیر جاگ گیا ہے اور آج جس کا کسی کا نشان جو آزاد امیدوار تھے اگر انہوں نے ووڈ دیا کہتے ہیں یہ لوٹے ہیں اور وہ پندرہ سینٹر پندرہ جو سنجرانی کو ووڈ دے گئے گلانی صاحب کو وہاں سے اروایا گیا وہ ان کے ضمیر کی آواز تھی پہلے کہو کہ وہ بھی غلط تھا یہ بھی غلط ہے اگر وہ غلط نہیں تھا تو خدا کی قسم یہ بھی غلط نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا پہلے اپنی غلطیاں بانو آپ آپ کہتے ہو کہ جہاں یہ جمہوریت پہ حملہ ہوا آپ نہیں دیکھتے کنسلسس کتنی دن چلا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ہر جماعت سے بات کی میرے چیئرمن نے دن رات بات کی آپ سے بھی بات کی محنت کی اس کے بعد ایک پارلیمنٹ کو سپرمیسی ملی جس کا آپ بھی سو اور صاحبی کے سپیکر صاحب کو آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ اسی چیئر پر جب ایک دن میں باون مل پاس ہو رہے تھے یا جب میری اپنی امینڈمنٹس کو روندہ جاتا تھا میں نے اس چیٹ پر اور میں مشتاق صاحب بیٹھے میں گوائیں میں نے جا کر ان کو اس چیٹ پر کہا تھا کہ تاریخ اس فیصلوں پہ آپ کے گلے پڑے گی آپ کو وہ وقت بغتنا پڑے گا کہ جب آپ کو بھاگنے اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی آپ پانچ کی بات کرتے ہو آپ پانچ کی بات کرتے ہو ارے آپ کے تو پچاس لوگ وارڈ دینے پہ راضی تھے بتا ہی نہیں تھا کچھ پڑ لے آپ کے آپ میں تو درارے اتنی ہیں اور جو آپ اچھل اچھل کر شور کرتے ہیں جو دو چار لوگ کبھی پارٹی ان کو نہیں مانتی تو کبھی پارٹی کو وہ نہیں مانتا کبھی پارٹی کہتی ہے کہ میرے ایسے کوئی تعلق نہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے ایسے ان کے اندر تو درارے اتنی ہیں کہ اتنے اتنے درارے ہیں کہ پچاس لوگ اور بھی ہم چاہتے تو وہ ووٹ دینے کو تیار تھے لیکن جس طرح ایک قانونی نو کونفیڈنس کے ذریعے ہم نے ایک قانونی نو کونفیڈنس کے ذریعے ہم نے جس طرح ایک آٹیس پرائم مینسٹر سیلیکٹڈ پرائم مینسٹر کو اٹھایا تھا یہ ترمیم بھی ہم نے اسی طرح کی ایمورال ایمورال آپ جانتے ہیں کیا ایمورال کے بعد مورال ہے کیا مورال یہ ہے کہ اسٹیج پر کھلے ہو کر نقلے ہوتا رہنا مورال آپ ساری ساری رات دانس کروانا اور تسبیح آپ میں یہ مورال یہ مورال ہے اگر اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ نے یوٹن لے لیا تو کہ یوٹن لینا سیاست میں ضروری ہے جھوٹ گولنا تو ضروری ہے یہ مورال ہے یہ مورال ہے میں کس کس بات کی بات کروں میں اگر شروع ہوا تو ساری رات کم پڑ جائے گی آپ کی مورالیٹی پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا آج ابھی کہتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری حکومت ہے بھائی میں کیا کہا آخری میں یہ تاہمیں فرد دے دو ابھی یہ بات سنو بھئی غیر جمہوری حکومت جالی حکومت آخری میں بھائی ہمیں کے پی کے کوئی فرد دے دو تو غیر جمہوری جالی حکومت سے فرد کیوں مانگ رہے ہوگا کیوں مانگ رہے ہو ایک ہی ایک ہی سانس میں دو باتیں گی کہ غیر جمہوری جالی حکومت ہے کے پی کے کوئی فرد دے دو اکل کی بات ہے یہ کوئی جناب ہم جمہوری لوگ ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہم نے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا اس بینچوں سے آپ کو یاد ہوگا ان دوستوں کو یاد ہوگا کہ ان کی حکومت میں ہر دوسرے دن سندھ کے لیے گورنر ناچ کا نعرہ رکھتا تھا ہر میمبر کھڑا ہوتا تھا ہم سندھ میں گورنر راج لگائیں گے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ بات بھی غلط تھی اور اگر آپ کے صوبے میں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ بات بھی غلط ہے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں لیکن کیا آپ نے اپنی اس غلطی کو اس اسٹیج پر مانا ہے کہ ہم یہ گورنر راج کی جو آپ کو دمکیاں دیتے تھے وہ غیر جمہوری تھا ہر آدمی روزانہ دمکیاں دیتا تھا ہم نے آج تک نہیں کہا ہم ہمیشہ جمہوریت پر یقین رکھتے تھے رکھتے ہیں اور رکھتے آئیں گے کریں گے اب آپ کی سیاست میں 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 کبھی بھی ایسی بات کی ہے آپ تقریر میری ریکارڈ پر آئے میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ کوئی ڈانس کریں میں نے کہا آپ آپ ساری راہ ڈانس کریں میں نے کسی کسی پارٹیکولر کے لیے نہیں کہا وہ مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی بہانہ کر کے انہوں نے بھاگنا ہے اور انہوں نے برداشت سچ برداشت نہیں ہوتا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بھاگنا ہے کوئی بھی بہانہ کرنا ہے تو یہ مجھے پتا ہے اب ان کی سیاست کیا رہ گئی ہے وہ مجھ سے آپ سننے ان کا ان کا ایک ہی ایجنڈہ ہے کہ اداروں پر عملے کرو معیشت پر عملے کرو جب بھی آپ دیکھیں کوئی معیشت کی ایکٹیویٹیس ملک میں ہوتی ہے تو ان کی ارطال کی کار آ جاتی ہے پہنچے اور ان کا مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ دنوں میں ان کو بھولتے جا رہے ہیں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے پاکستان کی لیڈرشپ بلاہ اول بٹو چیئرمن کی صورت میں آگے بڑھا رہی ہے اس کی لیڈرشپ اس کو لے کے ابھی تو اس کو بھانگ کے آیا تھا میں پھر گھن دیا یہ تو ابھی بانگ کے آیا تھا میں تو بہرحال جناب علی اب قوم سمجھ چکی اچھا یہ پہلے کہتے تھے ہم آئیں گے ایک عرب اس کے موں پہ ماریں گے دو عرب اس کے وہ کوئی عرب مرب نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنے عرب جیب میں ڈال کے چلے گئے آئی میپ سے کرزے لے کے چلے گئے اور یہ اب کس بنیاد پہ سیاست کر رہی کہ ہمیں کیوں موقع دو آپ نے سارے موقع گواں دیئے آپ نے اداروں پر عملے کر لیے معیشت پر عملے کر لیے ملک کو تباہی کے دانے پہ لے آئے آپ نے اداروں پر نو مہی جیسے واقعات کر لیے جو انڈیا نہیں کر سکا اب اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں سیاست کا کوئی جواز نہیں سیاست کا لہٰذا اب آپ میں درارے پڑنا شروع ہو گئی ہیں اب آپ کے اندر آپ کے اندر ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو پاکستان عزیز ہے پاکستان کی پارلیمان عزیز ہے لہذا جو اندر ہے اس کو اندر رہنے دو اور جو باہر ہے اس طرح بس اوپر ہٹ کڑے کر کے اسی طرح چلتے رہو بہت شکریہ پاکستان زندہ آباد